موسیقی ایسی اللہ علیہ وسلم آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں ایک سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں آج اس کا فرس سیٹوریل ہے میں آپ کو آج بتاؤں گا آپ کی طرح کیو بیس کو سیٹ اپ کر سکتے اپنے آڈیو کو پروڈیوز کرنے کے لیے میوسک پروڈیوز کرنے کے لیے یہاں پر میں جو ورزن یوز کر رہا ہوں یہ کیو بیس پرو ٹین پوائنٹ فائف ہے آپ کوئی سا بھی کیو بیس کا ورزن یوز کر سکتے ہو کیو بیس فائف کیو بیس ایلیمنٹس یا کوئی بھی ورزن جو بھی آپ کے پاس ہے سیم میتھرز اپلائے ہوں گے سب کچھ بلکل سیم رہے گا تھوڑا سا انٹرفیس چینج ہے اور کچھ بلگ انز وغیرہ کا فرق ہوگا یہاں پر تو جب بھی آپ کیو بیس کو اپن کروگے تو آپ کے پاس اس طرح کی ایک ونڈو آئے گی پروڈیوز ایسسٹنٹ کی اور اس ٹائنبرگ ہب کی بھی ایک ونڈوز آ سکتی ہے اگر آپ کے پاس ڈیفرنٹ کوئی ورزن ہے فیلال میرے پاس یہاں پر ایسسٹنٹ کی ونڈو آ رہی ہے اور یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنا ایک ڈیفالٹ لوکیشن سیٹ کرتے ہیں جہاں پر آپ اپنے ریکارنگ اسٹوڈیو کے جتنے بھی پروڈیکٹس ہیں وہاں پر سیف کریں گے تو سیمپل میں نے یہاں پر اپنی ڈرائیو ڈی لی ہوئی ہے اور یہاں پر ایسسٹوڈیو کا ایک فولڈر ہے جس کو میں نے ڈیفالٹ لوکیشن پر سیٹ کیا ہے آپ کوئی بھی لوکیشن یہاں پر سیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو ہر پروڈیکٹ کا میں سیجز کروں گا کہ آپ یہاں پر پروڈیکٹ بنایا کرو تاکہ آپ کو آسانی رہے اپنے پروڈیکٹس کو مینج کرنے میں سیمپل آج میں یہاں پر ایک پروڈیکٹ بناوں گا ٹیٹوریل ون کے نام سے تو جیسی آپ کریئیٹ ایمٹی پر کلک کرو گے آپ کے پاس کیو بیس اوپن ہو جائے گا کیو بیس 10.5 ہے میرے پاس تو یہاں پر اس کا انٹر فیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ بلکو لیٹسٹ ورجن ہے کیو بیس کا ابھی تک آپ نے ایک ڈیفالٹ لوکیشن سائٹ کر لیا جو کہ اب آپ کبھی بھی چینج نہیں کریں گے اس کے بعد آپ نے پروڈیکٹ بنا لیا ہے کسی بھی نام سے اب آپ نے کیو بیس کے اندر ایک پروڈیکٹ کی فائل سیف کرنی ہے تاکہ آپ یہاں پر اپنی فائل جتنا بھی کام کرو وہ اس فائل کے اندر اس پروڈیکٹ کے اندر سیف ہوتا رہے تو سمپلی آپ نے کنٹرول ایس کرنا ہے آپ کے پاس یہ پوچھے گا کہ آپ نے کیا نام دینا ہے فائل کا اور اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایچل سٹوڈیو کا وہ پاتھ ہے جو ہم نے ڈیفالٹ سیٹ کیا تھا اور یہ وہ پروڈیکٹ ہے جو میں نے بھی بنایا تھا تو یہاں پر میں بنا دوں گا ٹیٹوریل سیریز ون ایک میں نے فائل یہاں پر بنا دیئے سمپل اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ہارڈ ویئر سیٹ اپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی آڈیو انٹرفیس ہے یا پھر کوئی یو ایس بی مایکرو فون آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اسے کیوبیس کے ساتھ سنگ کرنا ہے تو اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہے آپ نے اسٹوڈیو کے اندر جانا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور ورژن ہے تو شاید ڈیوائس سیٹ اپ ہوگا یہاں پر اور اس کے بعد آپ نے سب سے لاس آپشن کے اندر جانا ہے اسٹوڈیو سیٹ اپ کرنا ہے اب آپ نے اس ونڈو کے اندر جانا ہے وی ایس ٹی آڈیو سسٹم پر اور اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں سے ایس یو ڈرائیور سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس فوکس رائٹ کا ساؤنڈ کارٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی دوسرا ساؤنڈ کارٹ ہے تو آپ سیمپل اسے یہاں سے سلیکٹ کرو گے ابھی میں وائس میٹر یوز کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ٹیوٹوریل بنا رہا ہوں قبس ایک دیوڈیو دیجیٹل آڈیو ورکسٹیشن تو اس کا آؤٹپٹ ہے کسی بھی ریکارڈر کے اندر کسی بھی سکرین ریکارڈر کے اندر سمپلی نہیں جاتا اس لیے ہمیں ثرٹ پارٹی سفویر یوز کرنا پڑتا ہے جس سے میرا آڈیو انٹر فیس اور قبس کا آؤٹپٹ ہے ایک سکرین ریکارڈر کے اندر سیف ہو جائے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے ٹیٹوریل بنا سکوں سیپل یہاں سے اپنی بھی ڈیوائیس سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر سیٹنگ دیکھ سکتے ہو میں نے کیا سیٹنگ رکھی ہوئی ہیں ایکٹیویٹ ملٹی پروسسنگ رکھی ہوئی ایکٹیویٹ ایز یو گارڈ رکھا ہوا ہے اس کے بعد آڈیو کی پریوریٹی ہے وہ میں نے بوسٹ رکھی ہوئی ہے اور یہ سیپل میں نے سیٹنگ رکھی ہوئی ہیں اس کے بعد میں اس کو اکے کر دوں گا تو یہاں پر میرے پاس میری ڈیوائیس سیٹ اپ ہو جائے گی ڈیوائیس سیٹ اپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایف ٹو دبانا ہے اگر آپ کے پاس کیو بیس کا کوئی اور ورزین ہے تو آپ کے پاس اس طرح سے ایک ٹائم لائن کے اوپر ونڈو آجائے گی اور آپ کا ٹرانسپورٹ پینل ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا یہاں پر ٹیمپو ٹائم سکنیچر آپ کو بتائے گا یا اگر میں اس کو یہ تھوڑا سا بڑھا دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹائم سکنیچر بتا رہا ہوگا اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ میرے پاس دو بلیک بارز ہیں اگر آپ کا آڈیو انٹرفیس کنیکٹ ہو جائے اور آپ سب مایک آن کرو تو یہاں پر آپ کو وہ ایکٹیویٹی شو کرائے گا انپوٹ کی اور آؤٹپوٹ کی آؤٹپوٹ آپ کا وہ ہوگا جو اس پروجیک ٹائم لائن پر پلے ہو رہا ہوگا اور انپوٹ آپ کا وہ ہوگا جو آپ مایکرو فون یوز کر رہے ہیں تو یہ تھا بیسک ایک ٹوٹوریل کیو بیس کو سیف کرنے کا تو اب میں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر ملتا ہوں اور اس ٹوٹوریل کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کیو بیس کے اندر تھرڈ پارٹی وی ایس ٹی پلگ انز یوز کر سکتے ہو